ہلو ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپٹو سکرینر ٹریڈنگ ویو سکرینر آپ کی سوچ ہے کہ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے ٹریڈنگ ویو کے اندر جتنے بھی لوگ پیڈ گروپس دیتے ہیں سگنلز دیتے ہیں کہ ہم ابھی پریڈکشنز کرتے ہیں کہ ابھی اس کوئن نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے وہ دو چیزوں کی بیس پہ کرتے ہیں یہاں تو وہ نیوز کوئی ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کوئن کے مطلق اور دوسری چیز ہے کرپٹو سکرینر تیسری کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی جہاں سے سگنلز جنوریٹ کیے جا سکے یہاں تو وہ ٹیکنیکل انیلسیز ہوتا ہے ان کا اپنا اور وہ ہمیشہ کوئن جو ہیں وہ سکرینر سے اٹھاتے ہیں اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سکرینر پہ کیسے کام کرنا ہے سکرینر کیا چیز ہے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں یہ ایک ہیڈن ٹریئر ہے ٹریڈنگ ویو کے اندر اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کسی بھی ایکس وائی زی اے بی سی تھرڈ پرسنٹ کو جا کے یہ نہیں کہیں گے تھرڈ پارٹی کو جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی کوئن بتا دو بھائی جس پہ ہم پیسے لگا دیں ہم انویسٹ کر دیں میں دیکھتی ہوں کہ جو نیو بیز ہوتے ہیں نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئن کیلئے بھی بڑا ترستے ہیں کہ ہمیں کوئن مل جائے ہمیں کوئن مل جائے تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرے جو میرے چینل سے سیکھ رہے ہیں لوگ وہ فل انڈیپینڈنٹ ہوں ان کو کسی کو کچھ بھی نہ کہنا پڑے یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ ہمیں کوئن ڈوننے کا ہمیں کوئن بتا دو جس پہ ہم اپنا اپنی انویسٹمنٹ کو لگا دیں ہم اپنا پیسہ لگا دیں جس میں ہم انویسٹ کر لیں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے آپ صرف کرپٹو کے سکرینر کو سمجھ لیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں میں اپنے ویورز کو ویلیو پروائیڈ کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف میرے ہی یوٹیوب چینل تک رہے ہیں آپ کو جب ایک لیڈ ملتی ہے آپ کو کنسلٹ کی آپ اس ٹاپک کو یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں جتنی ٹاپ کی آٹھ دس ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھ لیا کریں believe you me آپ کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کوئی paid course کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اس ساری کی ساری ٹریڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب سے سکھی ہے 98% ٹریڈنگ میں نے یوٹیوب سے سکھی ہے اور جس self learning ہوتی ہے وہ ہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے آپ کو کوئی امولی پگڑ کے نہیں سکھا سکتا سمجھا سکتا تو آپ خود سے محنت کریں اس پہ کام کریں آگے جا کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ہر ویڈیو پہ کہتی ہوں کہ میں پلیلیسٹ بناوں گی اس ٹریڈنگ ویو سے ہم جب کوئن کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے فنڈامنڈال انیلسیز کیسے کرنا ہے کوئن کا ہمیں کیسے پتا چلے گا اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں اور کرنا بھی چاہیے تو اس کی فلکچویشن کتنی ہے ہم نے کتنا کتنا عرصہ اس میں ہولڈ کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم آگے جا کے سیکھیں گے اپنی کوئن سیلیکشن ملی پلیلیسٹ میں آج ابھی میں ٹریڈنگ ویو کی صرف جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں ان پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں تاکہ میرے ویورز کو پتا ہو کہ ٹریڈنگ ویو کے اندر کتنی کتنی چھپی ہوئی ہیڈن ٹریئرز ہیں چھپے ہو خزانے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ کے کام کر سکتے ہیں ان چھپے ہوئے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ہے ٹریڈنگ ویو سکرینر کا آپ جب ٹریڈنگ ویو کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو آپ نے پروڈکٹس میں آنا ہے پروڈکٹس میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک آپ کو آپ کو اپشن ملتا ہے سکرینر کا آپ نے سکرینر پہ جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سٹاک سٹاک 2.0 فوریکس کرپٹو پیرز کرپٹو کوئنز ایٹی ایف سٹاک کرپٹو ایٹی ایف سب کا آپ کو یہ ہیٹ میپس بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو سکرینرز بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو جب یہ چیز پتہ لگ جائے گی کہ کون سا کوئن آور بارٹ ہے کون سا کوئن آور سولڈ ہے آپ کو مینولی جا کے کوئنز کو ڈوننے کی ضرورت نہیں ہے آپ آور بارڈ کے اپشن میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو آور بارٹ کوئنز مل جائیں گی اگر آپ فوریکس ٹریڈرز ہیں تو آپ اس فوریکس کا سکرینر یوز کریں ہم کرپٹو ٹریڈر ہیں تو ہم کرپٹو کا سکرینر یوز کریں گے اب اس میں دو عطان可以 آپ کوئنز بھی آ رہے ہیں کرپٹو پیرز بھی آ رہے ہیں اب crypto coins کیا ہوتا ہے خالی خالی coin جیسے صرف bitcoin preserve ethereum sale ہ launch چیلگو ption اور منہимо کوئی کوئن ملتا ہے تو ہم اس کو پیئر کہتے ہیں وہ ایک پیئر بن جاتا ہے جیسے کہ سولانا کو ہم یو ایس ڈی ٹی میں لیں گے ہم نے ڈالرز میں سولانا کو لیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کرپٹو پیئر بن گیا ہے سولانا پلس یو ایس ڈی ٹی تو ہم چلتے ہیں کرپٹو پیئرز کی طرف اور ہم سکرینر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے چیزیں بڑی ایزی ہیں صرف آپ کے بیسی کونسپٹس کلیر ہونے چاہیے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اس میں ہارڈ فاسٹ ٹولز نہیں ہے آپ نے ایک سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے اور اس پہ آپ نے سٹک رہنا ہوتا ہے that's it trading کا اور کوئی رول نہیں ہے آج جو ہے تھوڑا سا سلو ہے انٹرنیٹ تو آپ کائنڈلی بیو ویڈ می اس کو دیکھئے دیکھیں اب یہ کچھ ایسا انٹر فیس ہمارے پاس آتا ہے ابھی ووٹ کرپٹو سکرینر کھلے گا جو میں نے اپنے لئے سیٹ کیا ہوئے اس سے آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس ایک کرپٹو سکرینر آ گیا ٹھیک ہے یہ میں نے خود سے کسٹمائز کیا ہوئے جو چیز میں میں دیکھتی ہوں کرپٹو کے اندر سکرینر کے اندر میں نے اس کو کسٹمائز کیا ہوئے اس کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے اس کرپٹو سکرینر کی کہ آپ اس میں اپنی مرضی سے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اب کسٹمائزیشن کیا چیز ہے اس کو شروع سے دیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ری فریش کا اپشن ٹھیک ہے آٹو ری فریش مینویل ری فریش تو اس کا کوئی خواہ آورویو آ جاتا ہے آورویو میں میں نے سٹار کیا ہوئے پرفارمنس آسیلیٹرز ٹرینڈ فالوئنگ مجھے یہ چاروں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے ان سب کو کیا ہوئے سلیٹ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ اپشن نیٹ تھوڑا آج سلو ہے یہ ٹائم فریم آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ کس ٹائم میں آپ کو یہ کوئن کی موومنٹس چاہیے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کرنسی آ جاتی ہے میں یو ایس ڈی ٹی میں ٹریٹ کرتی ہوں تو میں نے یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کیوئی ہے ٹھیک ہے اور آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس میں یہ پرائیس آ گئی ہے یہ بڑے مزے کی چیز ہے اس میں دیکھئے کہ میں چاہوں اگر میں آور بارڈ کائنز دیکھنا چاہتی ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کچھ لوگ جاب کرتے ہیں جاب کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ سکرینر ان کے لیے بڑی ایک بینیفیشل چیز ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آور بارڈ کائنز میں صرف ٹریڈ کریں تو یہ آور بارڈ کا آپشن آ جاتا ہے وہ آور بارڈ کو کلک کریں گے تو آور بارڈ کے سارے کائن آ جائیں گے most volatile coin جو volatility کہتے ہیں ہلنے والے زیادہ سب سے زیادہ تیزی ہوتی ہے جن میں جو کہ مارک بار بار move up and down move کر رہے ہوتے ہیں ان کو volatile coins کہتے ہیں اور میری بات یاد رکھیے گا چاہے آپ stock forex crypto کوئی بھی ٹریڈر ہیں ہلے گا تو ملے گا آپ کا asset ہلے گا نہیں تو آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی there should be a movement in your asset جس میں آپ invest کر رہے ہیں that should be volatile تو آپ volatility ضرور چیک کیا کریں میں نے اس کو اپنے فیوریٹ میں بھی کیا میں آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں filter میں بھی کیا اور بارڈ آ جاتا ہے پھر سے over sold آ جاتا ہے over sold آپ کوئن دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ under یہ میں نے ایک سیلیکٹ کیوئی ہے اپنی پرائسیز میں بہت لوگ کےپ کوئنز میں انویسٹ کرتی ہوں آگے جا کے جب ہم کوئن ہنٹنگ کے بارے میں میں پلیلیسٹ بناؤں گی ایک اور جب میں کوئن سیلیکشن کے بارے میں پلیلیسٹ بتاؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی میرے سیکرٹ کیا ہیں میں کیسے کوئن کو سیلیکٹ کرتی ہوں میں بسیکلی لوگ ہے کوئن ہائی والیوم میں اٹھاتی ہوں یہ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے امارہ سکرینر ٹھیک ہے امارہ سکریپٹو سکرینر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ یہ میری سیٹنگ ہے اپنی اس میں میں نے اپنے حساب سے کسٹمائز کیا ہوئے یہ جنرل آ رہے ٹاپ گینرز آ رہے ٹاپ روزرز آ رہے یہ سکیلپنگ کرنے والوں کے لئے بہت زبردست چیز ہے آل ٹائم ہائی آ رہے آل ٹائم لو آ رہے آپ اپنے حساب سے اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا انڈر پرفارمنگ پرفارمنگ ایس ایم اے یعنی سیمپل موونگ ایوریج 50 آؤٹ پرفارمنگ یعنی جو سیمپل موونگ ایوریج سے اوپر یا نیچے کوئن ہو تو ہمیں وہ بتا دو تو وہ یہ وہ بھی بتا دے گا کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کراس آور ہو 50 20 کا کراس آور آپ کو چاہیے آپ وہ مینشن کریں وہ بھی یہ کوئن آپ کو آپ کا کتنا سارا دیکھیں ٹائم بچا لیتا ہے یہ کتنے گھنٹے بچا لے گا آپ کے اگر آپ جوب کرتے ہیں آپ جوب پرسن ہیں یا آپ بزنس پرسن ہیں لیکن ٹریڈنگ کو شو کیا کرتے ہیں تو یہ کتنے سارے آورز آپ کے بچا لے گا آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی ٹاپ گینر سٹاپ ہر طرح کا یہ آپ کسٹرمائزیشن کر سکتے ہیں اس میں فیلٹرز میں ایک تو یہ چیز آگئی دوسرے اس میں آجاتا ہے یہ فیلٹر آجاتا ہے یہ فیلٹر آگیا ٹھیک ہے اس میں کیا کیا میں دیکھیں پرپچول یہ میں نے اپنی حساب سے کسٹرمائز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں پرپچول میں فیچر ٹریڈر ہوں تو پرپچول میں کرتی ہوں ایکسچینج میری بائننس ہے آپ کی اگر کو کوئن ہے یا آپ کی بائی بیٹ ہے تو آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میری چونکہ بائننس ہے تو میں بائننس کے ساتھ ہی کام کرتی ٹھیک ہے مجھے کوئی اور جو ہے ایکسچینج سمجھ ہی نہیں آتی اور پرائیس اس میں اگر آپ چاہتے ہیں تو پرائیس بیلو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے اس پرائیس پر کوئن چاہیے میں نے 0.05 رکھی ہوئی ہے میں بہت لوگ کے کوئن کو سلیکٹ کرتی ہوں یا آپ کو بہت آپ بیٹ کوئن پر کر کے پیسہ نہیں کما سکتے آپ آلٹ کوئن لیکن بہت چوز یور کوئن وائز لی اور کوئن سلیکشن کے لیے ہی بیسی کرپٹو سکرینر کو منایا گیا ہاو چوز کوئن وائز لی اگر آپ کے پاس ہزاروں ڈالرز کا پورٹ فولیو نہیں ہے اب بیٹ اس کو ملٹیپلائی بھی نہیں کرنا چاہتی میں ادھار بھی نہیں بنائن سے لی چاہتی let's suppose تو میں کیا کروں گی میں آلٹ کوئن آلٹرنیٹیو بیٹ کوئن کے لابہ جتنے بھی کوئن کو آلٹ آلٹ گوز فور آلٹرنیٹیو تو آلٹرنیٹیو کوئن کو میں سلیکٹ کروں گی نیچے دیکھیں اتنی مزے کی آئے میں نے پہلی دفاع سکرینر کی ویڈیو دیکھی تھی میں ساری ٹریڈیو سی سکھی آلٹرنیٹیو میں نے دو ہفتے سکرینر کی ویڈیو دیکھی تھی آپ جب بھی نولیج سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کو ایک جو پہلی آر دس ویڈیو آتی ہیں ان کو watch کریں میں یہ نہیں کہ میرے یو ٹیو چینل تک ہی رہے آپ سیکھیں آپ کام کریں چاہے آپ جہاں سے بھی اچھا لگتا ہے آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ سیکھ کے ورک کریں اچھا یہ دیکھیں اس میں مارکیٹ کیپیٹلائزیشن مارکیٹ کیپ آجاتا آپ اس میں اس کو کسٹمائز کر سکتے یہ دیکھیں کتنی پیاری چیزیں دی ایکسچینج اینی اینی ایکسچینج in which you whatever you want fully ڈیلیوٹید مارکیٹ کیپ وولیم ایوریج وولیم ٹھیک ہے ایوریج وولیم نائنٹی ڈیز ریلیٹی وولیم آئی میں یو فال in love with the screener یہ آپ کوئی cross آور چاہتے ہیں دیکھیں 3 months performance volatility ہے کمی اسی چیز ہے جو آپ کو negative directional indicator positive directional indicator یہ تو جو یہ مین دو چیزیں آپ کو آگے سیگنل بنانا بتاتی ہیں ابھی فیلحال میں صرف ٹریڈنگ ویو کے فیچرز پر سیگنگ تو آپ انشاءاللہ آپ you will fall in love with screener میں نے آج تک personally طور پہ میں نے نیوز پہ ٹریڈ نہیں کی حال بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل نیلسی پہ نہیں کرتے سکرینر پہ نیوز پہ ٹریڈ کرتے اچھا ہستا مارجن بناتے اس نو ڈاؤ تین چیزیں آپ نے دیکھ نیوز نیوز دیکھ 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 نیکسٹ مومنٹم آپ کون سا مومنٹم چاہتے ہیں آل ٹائم ہائی آل ٹائم لو آگے اگر آپ کسی خاص انڈیکیٹر پہ کام کرتے ہیں اس کے cross آور پہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ دیکھیں ایکسپونینشل موووینگ ایوری جگر آپ ایم اے پہ ٹریڈ لینے والے ہیں آپ سمپل موووینگ ایوری سٹوک اسٹکس پہ ٹریڈ لیتے ہیں آپ ایم ای سی ڈی پہ لیتے ہیں آپ بولنجر بینڈ بینڈ مطلب دیکھیں کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں دی یہاں پہ اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایچی موو کو ایچی مو کو یوز کرنے والوں کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی بلا ہے تو آپ اگر کام دیکھیں جس نے کام کرنا ہے اس نے سیکھ کے کام کر لینا پیسہ بھی کمال ہے جس نے نہیں کرنا اس کے پاس بہت سار ایک سکیوز ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں کتنے سو کوئن ہیں بائننس پہ ہر ایک کوئن کی نام یاد نہیں رکھ سکتے جب ہم ٹریڈنگ کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں کوئن کے نام اور کوئن کی پرائیس ان کی کے فوٹس ٹیپس کو فالو کرتے کچھ آلٹ کوئن جیسے ہیں جو بیٹ کوئن کے فوٹس ٹیپس کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ شاید ٹو پرسنٹ ہوں گے ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے باقی 98 پرسنٹ جو ہیں وہ بیٹ کوئن کے فوٹس ٹیپس کو فالو کرتے آلٹ کوئن تو اب سب کے سب کے تو نام بائننس پر دس ہزار کوئن ہے لیٹ سپوز ٹھیک ہے آپ سارے کوئن کو یاد نہیں رکھ سکتے نا ہر کوئن ٹریٹ کے قابل ہوتا ہے تو یہ جو سکرینر ہے یا آپ کو ہیلپ کرتا ہے فیلٹر کرنے میں چیزیں جیسے کئی سو کوئن سے مجھے فورٹی تھری کوئن نکال کے دی ہیں جو میں جن پر ٹریٹ کرتی ہوں یہ میرے فیوریٹ کوئن دی آر می کوئن ان کی سب کی فلکچویشن ان کی سب کی پرائیس ان کی سب کی نیچر ہر کوئن کی اپنی نیچر ہوتی ہے کوئی رات کو بڑی اچھی موومنٹ دیتا کوئی دن کو بڑی اچھی موومنٹ دیتا کوئی بیٹ کوئن کی کلوزنگ پہ بڑی اچھی موومنٹ دیتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں پرائیس کی جگہ میں نے لکھا ہوئے پوائنٹ زیرو فائف تو آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ اس کو چینج کر سکتے آپ اس کی ویلیو بلو ویلیو اب آف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ پرسنٹ چینج ان پرسنٹ اس کوئن کے اندر کتنا پرسنٹ چینج ہے تو یہ ہمیں بتا رہے ہے یہ 1.45 پرسنٹ کوئن اوپر گیا ہے گرین ہے نا ریڈ ہے تو مطلب 1.42 پرسنٹ نیچے گیا ہے یہ اوور آل چینج ہے اس کی پرائیس کے اندر کہ اس نے 41 سنٹ کچھ 0.000 41 something کی نیچے گیا ہے یہ 0.000 13 اوپر گیا ہے this is change in percentage this is change in price this is high اس کا all time high یہ ہے اس کا all time low 24 hours اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھانے کا مقصد ہے آپ کو پتا ہو volume اس کوئن کا کتنا volume ہے اس وقت مارکیٹ میں volume کہتے ہے at کوئن کے اندر اس وقت 245 million sale اور purchase ہوئی ہے اور یہ million usd کے اندر ہے ٹھیک ہے آگے 24 hours sorry یہ million یہ کوئن کے اندر ہے یہ آگے usd کے اندر اس کی 15 million کی اس میں 15 million ڈالرز کی اس میں sale پر چیز ہوئی ہے volume کبھی بھی sell side کا لقصی نہیں یہ کمبائن ہوتا sell اور buy side کا کمبائن کر ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ ہر seller کے لئے بائر ہوتا ہے ہر بائر کے لئے سیلر ہوتا ہے تو یہ کمبائن ہو جاتا ہے پھر volume 24 hour change 26% above green یعنی پرچیز کیا گیا 26% اس کو پرچیز کیا گیا اس میں minus یعنی 20 45% اس میں اس کو sell کیا گیا ہے یہ چیزیں آپ کو بتائے گا یہ چیزیں آپ نے خود دیکھ نہیں ہے اچھا ایک اور بڑے مزے کی بات آپ سے share کروں گی یہ وی اپشن technical rating یہ overall buy پہ جا رہے sell پہ جا رہے اب جو نیو بی جو نیا نیا سکھنے والا بند ہے اس نے دیکھ لیا کہ SKL کے آگے buy لکھا ہے آہ بھاگو 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 یہ buy کا signal مل گیا آپ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں جب آپ buy کو دیکھ کے اس coin کو buy کر لیتے آپ نے اس کو buy نہیں کرنا آپ بہت مہنگا ہو چکا ہے اب یہ اس کا مطلب ہے یہ بہت sell ہو چکا ہے high level پہ جا کے coin sell ہو چکا ہے یہ بھی sell ہو چکا ہے اب آپ نے sell کی طرف نہیں چینج کرنا چاہوں تو میں چینج بھی کر سکتی ہوں Binance یہ باقی ادھر exchanges آ جائیں گی آپ کی اگر boocoin ہے یا آپ کی اگر buy bit ہے تو آپ اپنے حساب Coinbase ہے کوئی بھی ہے یہ بڑے مزے کی چیز ہے یہ filter ہے ٹھیک ہے اس filter کو آپ نے کیا دیکھنا نظر آئے تو یہ کسٹمائز بل ہے سوری پھر سے جو ہے نا پیک ہو گیا آپ یقین مانیں کہ صرف آپ کرپٹو سکرینر پہ ماسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی بھی گروپ میں ایڈ ہونے کی بٹ انفورچنیٹلی مجھے اردو یا ہنڈی میں کرپٹو سکرینر پیڈ نہ ہونے کے برابر ویڈیوز ملی ہیں جب میں اپنے پلی لسٹ بناؤں گی فنڈام انیلسیز کی اور کوئن سیلیکشن کی تو میں سکرینر کے اوپر آپ کو پوری طرح سے بتاؤں گی کہ اس میں کیسے آپ نے اس میں سیگنل لینے ہوتے ہیں اس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے اور اووربارڈ اور اوورسولڈ آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ کو کتنی یہ چیز آپ کو کتنا ہیلپ کرے گی آپ کسی مووونگ ایوریج خاص کراس آور پہ کام کرتے ہیں ٹرونٹی فیفٹی ٹو ہنڈر والے پہ تو یہ آپ اس پہ لکھ کے آپ ارام سے آپ نے جانا ہے آپ کو پریفر کرتی ہوں آپ چاہتے ہیں مجھے وان ڈالر کے اندر مجھے ٹین ڈالر کے اندر مجھے ہنڈر ڈالر کے اندر مجھے تو آپ یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اور سیو سکرینر ایس جیسے میں نے یہ لکھا امارا سکرپٹو سکرینر میرا نام امارا ہے تو آپ جب لکھیں گے سیو سکرینر ایس آپ اپنا نام لکھ دیجئے جیسے فرض کرے آپ کا نام احمد ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں احمد سکرپٹو سکرینر آپ کا نام جون ہے آپ جون سکرپٹو سکرینر مطلب مطلب آپ اپنے نام کے ساتھ یا اپنے کسی بھی اور آفٹر مائی پریئر ڈن میں مارکٹ کو جب واش کرتی ہوں تو میرا پہلا سٹیپ ہوتا ہے بیٹکوائن کی دومیننس دیکھنے کے بعد بائنینس کی مارکٹ دیکھنے کے بعد مارکٹ ڈیٹا دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلا لیپٹوپ آن کر کے اپنا کرپٹو سکرینر دیکھتی ہوں یہ میری ٹریڈن کی شروعات کے پہلے دو تین سٹیپ میں سے ایک سٹیپ ہے مجھے پتہ چلتے ہے اچھا والیم اس کو میں پریس کروں گی تو یہ اب میرے پاس وہ والیم آگیا ہے جو سب سے زیادہ والیم ہے اس وقت سب سے زیادہ والیم اس کوئن کے اندر ہے اس میں ہے بلین میں اس میں بھی بلین میں پہلے پانچ سات کوئن کو دیکھ لیں بلین میں والیم ہے چھپ کر کے اس کوئن کو اٹھا لیں اس کا مارکیٹ کیپ دیکھ لیں اس کی والیٹیلیٹی چیک کر لیں اور بلیو می آپ اس کوئن میں سے اچھ یہ سب سے آگیا اب میں اس پہ دوبارہ کلپ کروں گی تو یہ سب سے کم لو والیم آگیا یہ سب سے لو اس کوئن کا والیم ہے اس کو میں نہیں لوں گی میں پریفر نہیں کرتی اگین ریپیٹنگ سیلیکٹ اور چوز یور کوئن آن ہائی والیم وید ہائیس مارکیٹ کیپ وید ہائیس والیلی ریٹ یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اس پہ بہت ساری بات بھی اور بھی کی جا سکتی ہیں لیکن اگین ریپیٹنگ چونکہ ہم ٹریڈنگ ویو کے سکرینر پہ اس کے فیچرز پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو یوز کو سرچ کریں کہ مزید یو ٹیوب پہ جا کے اور ویڈیو دیکھ گئے سکرینر کے مطلب انشاءاللہ آپ مجھے دعا ہی دیں گے کیونکہ آپ کچھ ماہ اس پہ کام کر لیں ایک ماہ دو ماہ چھ ماہ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ ہاں میں یہ کوئن اوپر جانے والا اس پہ انویسٹ کر لو اس میں لوگ انویسٹ سیل پرچیز کر رہے جب بھی کسی کوئن کا والیوم بڑا ہوتا ہے اس میں سیل پرچیز ہو رہی ہے اور لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یہ میرے ایک ہیڈن ٹپ تھی جو میں نے اپنے ویورز کے دیا کہ میں ہمیشہ والیوم پر کنگ سیلیکٹ کرتی ہوں دن کا یا ہفتے کا زیادہ تک انٹرادے ہوں تو دن کا امید ہے کہ آپ کو آج کا کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر جائے کریں بہت فرق پڑتا ہے کریٹر کو بوسٹ ملتا یوٹیوب اس کی ویڈیو اس کو اور لوگ کو دکھاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے کو نالج پروائیڈ کی ہے تو اس کو آپ اپنے فرنڈ کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ویل ویڈیا کے لنکس ملیں گے ہر جگہ مجھے فالو کر لیں میں ہر جگہ پہ ایویلیبل ہوں میں ہر جگہ پہ ایکٹیو ہوں الحمدللہ اور اگر کانٹنٹ اچھا لگا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے اپنی دھیر سی دعاوں میں یاد رکھئے گا